میں سب سے پہلے ایڈرابات کے سب سے سینئر ایڈوکیٹ جناب محمد مظفر اللہ خان صاحب کہا میں ممنون مشکور ہوں جنہوں نے مظلوموں کے لیے ہمیشہ زیادیوں کے خلاف مظلوموں کا ساتھ دیتے ہیں مظفر اللہ خان صاحب مجھے یقین تھا کہ میرا کیس مظفر اللہ خان صاحب مجھے بری کروائیں گے ظالم وقتی طور کے اوپر غالب آتا ہے حق خائم ہیتا ہے ہم حق والے لوگ ہیں کتنی بھی سازشیں کر لیں ظالم لیکن حق ہمیشہ غالب آتا ہے اور آج حق غالب آ گیا لاکھ سازشیں کر لیں لیکن تحریک برابر حق کے آواز بلند کرتے رہے گی حق کے لیے اپنے گردنوں کو کٹا دیں گے اپنی جانوں کی قربانی دیں گے لیکن حق برابر بولیں گے حق کو نہیں دبایا جا سکتا اب دباخن آپ کا سین آپ کا ڈاکٹر آپ کے سازش آپ کی کولیس آپ کی ہر چیز بنی بنائی بھی پلان کر کے جو ہے اس طریقے سے مجھے اور میرے ایک ساتھی ریپورٹر صبحان صاحب کو بھی آسے تین سال پہلے ایک ختل کے مخدمے میں ہم کو کولویس دیا گیا ہم جیل کاٹ چکے لیکن رہے حق سے ہم نے مو نہیں مولا وہ مخدمہ چل رہا ہے کہاں ختل ہوا ہم کو نہیں معلوم لیکن ہم کو اس میں ڈال دیا گیا تین سال پہلے اور ابھی بھی ایک سازش کے ساتھ رات کے وقت گھر پہ پولیس اور گھنڈے در سماجی اناصر گھر پہ حملہ کرتے ہیں پولیس کے ساتھ اور اس کے بعد گرفتار کر کے لے جاتے ہیں سارا تماشا آپ لوگوں کے سامنے ہے لیکن میں یہ کہوں گا کہ ہم حق کے عوض درابر بلند کریں گے اور یہ اندہ بریٹ دینے والوں کے خلاف ہزاروں کروڑ روپے رکھے اور جو لاشوں کے پیسے وصل کر رہے تھے اسی دن مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میری گرفتاری ہونے والی ہے کوئی سادش ہو رہی ہے آٹھ لاکھ روپے جو سری سلم کے پاس یہ ایک آدمی کے سولہ لاکھ روپے اسرا دواخانے میں بل ہوئی آٹھ لاکھ روپے وصل کرے آٹھ لاکھ روپے کی بل لاش کے ساتھ آٹھ لاکھ روپے وصل کرے اور چوبیس گھنٹے مرچری باکس میں رکھنے کے بعد اس کے اتھارہ سو روپے اس دواخانے میں ملت کے وصل کیے گئے میں نے آواز اٹھائی وہ ویڈیو وائرال ہو گئی اسی کے ساتھ مجھے اندازہ ہو گیا کہ پھر شادش کرتی جانے والی ہے مجھے جیل بھیجا جانے والا ہے اور میں پہلے ہی بول چک رہا تھا کہ مجھے بہت جل جیل بھیجانے والا ہے اور وہ آپ کے سامنے آ گیا انشاء اللہ تعالی جو بھی حالات ہے مقابلہ ہم کریں گے اور میں ایک مرتبہ پھر مظفر اللہ خان صاحب سینئر ایڈوکیٹ امان اللہ خان صاحب کے فرزن ان کا ممنون مشکر ہوں جنہوں نے میری رہائی کے لیے رات دین محنت کی ہے محمد مظفر اللہ خان